بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بہت سے بھائیوں کو اوٹی پی کورڈ کا مسئلہ آ رہا ہے یوار پی کی اپلیکیشن میں جب بھی وہ لوکل ٹرانسفر کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے ہیں یا انٹرنیشنل ٹرانسفر کے لئے بینیفیشری ایڈ کرتے ہیں یا جس وجہ سے بھی وہ یوار پی کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو جو اوٹی پی کورڈ آنا ہوتا ہے چار ہنسوں کا یوار پی کی طرف سے وہ کورڈ نہیں آتا بہت سے بھائی پریشان ہیں وہ پیسے نہیں بھیج پاتے یا بینیفیشری ایڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اوٹی پی کورڈ نہیں آتا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوٹی پی کورڈ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ نے کیسے حل کرنا ہے ایک طریقہ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے اوٹی پی کورڈ کا پرابلم جو ہے وہ سولو ہو جائے گا تو طریقہ کار آپ نے لاس تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سمجھ لینا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں اور اگر طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ کے کام کرے ورک کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یورپے کی اپلیکیشن ہمارے سامنے اپن ہو چکی ہے اب ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں اوٹی پی کی ضرورت پڑے گی چلی ہم انٹرنیشنل ٹرانسفر کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل ٹرانسفر ہے تو میں نے بینیفیشری آلیڈی ایڈ کی ہوئی ہے تو میں کسی ایک بینیفیشری پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ٹرانسفر پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے جتنے پیسے آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں میں آپ کے ڈیمو کے لیے بتانے کے لیے صرف پانچ ریال یہاں پہ نیکسٹ کر دیتا ہوں لکھ کے ٹھیک ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جو ٹیٹیل ہے وہ بھر دینی ہے کیا کس ریزن سے آپ پیسے بیج رہے ہیں اگری ٹرنز اینڈ کنڈیشن کو آن کر لینا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد اگلا پروسیجر ہمارے سامنے آ جائے گا کنفرمیشن کے لیے کہ آپ نے اس نام پہ اتنے پیسے بیج رہے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ نے چیک کر لی رہی ہے اس کے بعد کنفرم والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی کنفرم والے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اوٹی پی کورڈ لگانا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک اوٹی پی جو کورڈ ہے وہ نہیں آتا یہاں سے ہی سب کا پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے تو یا تو وہ وینیفیشری آئیڈ کرتے ہیں تو ان کا جو اوٹی پی کورڈ ہے وہ ان کو رسیب نہیں ہوتا یا پھر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کو اوٹی پی کورڈ رسیب نہیں ہوتا اور آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مجھے بھی ابھی تک کوئی اوٹی پی کورڈ رسیو نہیں ہوا تو چلیے مزید انتظار کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سامنے کلیر ہو جائے کہ میرے بھی نمبر پر اوٹی پی کورڈ کا جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے مجھے بھی اوٹی پی کورڈ نہیں آتا تو طریقہ کار یہاں پہ آپ نے ایک چیز کو نوٹ کر لینا ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے ابھی دو منٹ اور چودہ تیرہ سیکنڈ ہیں تیرہ سیکنڈ کو بھی ختم ہونے دیتے ہیں جو ایک منٹ دو منٹ سے نیچے جب ٹائم سٹارٹ ہوگا تب آپ کو بتائیں کیونکہ بہت سکاتھ کچھ لوگوں کے اوٹی پی جو ہے وہ تھوڑا لیٹ بھی آتے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا بھی اوٹی پی ہمیں ابھی تک ملتا ہے یا نہیں تو دیکھیں ایک منٹ سے بھی کم ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اوٹی پی نہیں آیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈریکٹ اپنے اپشر کو open کر لینا ہے یہاں پہ اپشر کی اپلیکیشن کو میں نے open کیا ہے یہاں پہ login پہ click کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اپنا اپشر کا username اور password لگائیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو login کر دینا ہے جیسے ہی login کریں گے ہمارا یورپے کا code یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اپشر کا بھی code جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہے اپشر کی code کو bypass کرتے ہیں یورپے کی code کو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں 8307 تو یہاں پہ پھر ہم واپس اپنی اپلیکیشن میں جائیں گے 8307 8307 تو یہ کوڈ ہم نے لگا دیا ہے جیسے ہی کوڈ لگائیں گے تو ہمارے جو پیسے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریکٹلی ٹرانسفر ہو چکے ہیں ہم اس کو ڈن کر دیتے ہیں تو اسی طرح آپ بھی اپنے یو آر پی کی اپلیکیشن میں اگر کوڈ کا مسئلہ ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے جب بھی آپ کا ٹائم کم از کم آپ پہلے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوڈ پی ضروری نہیں کہ دو منٹ سے کم کا ہی ٹائم ہو آپ پہلے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے ہی ٹائم سٹارٹ ہو جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اوٹی پی کوڈ نہیں آئے گا تو آپ اپنے اپشر کی گوگل سے اوپن کر لیں یا اپشر کی اپلیکیشن سے آپ اپنا اپشر کا یوزر میں وہ پاسور لگا کر لوگن کریں گے تو جیسے ہی اپشر کا اوٹی پی آئے گا بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کا یو ار پی کا اوٹی پی آپ کو مل جائے گا یہ ایسا سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دھکا لگائیں گے کوئی چیز فنس ہی ہوتی ہے اس کو دھکا لگائیں گے کوئی سی اور میسیج کے ذریعے تو پھر وہ آ جائے گی اسی طرح آپ کا اوٹی پی بھی یو ار پی کی اپلیکیشن کا اسی طرح یہ فنس جاتا ہے کہ اسی جب تک کوئی دوسرا میسیج اس کو پیچھے سے دھکا نہیں لگاتا تب تک وہ اوٹی پی آپ کو نہیں ملتا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسا طریقہ میں نے بتایا ہے آپ ایسا طریقہ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کے اوٹی پی کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا امید ہے کہ سب بھائیوں کو انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بولے گا انشاءاللہ جلدی ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ